بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی لیے بابا سے اجازت لے کر میں وادی ایسا واد کی سہر کو نکل پڑی میرے ساتھ کالج کی تمام دوستے تھیں ہم سب نے کافی عرصے سے پلان بنایا ہوا تھا پھر سوچا کہ جیسے ہی اگزیم ختم ہوں گے تو سہر و تفریق کے لیے نکلیں گے جب چھوٹے تھے تو بابا گھوماتے تھے پر جیسے دیسے بابا پر ذمہتاریاں بڑھی تو وہ اپنی کاروبار میں مصروف ہو گئے اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ چند گھڑی بیٹھ کر بات سن سکے بابا کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تم لوگوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں اور یہ سچ تھا میاں بیوی جب ماں باپ بنتے ہیں تو وہ خود کی خواہشات کو چھوڑ کر اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے میں مگن ہو جاتے ہیں ان کے لیے اولاد کی خوشی سب سے اہم ہوتی ہے اور سوات میں میری نظر ایک چہرے پر ٹھہر گئی تھی وہ ایک لڑکا تھا جو تصویریں بنانے میں مصروف تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا پر اس دن بتا نہیں کیوں اس لڑکے پر میری نظر ٹھہر گئی تھی وہ مجھے بہت اچھا لگا دل میں اس کو پانے کی چاہتی پر اس خیال پر خود کو ملامت کرتے ہوئے میں آگے پڑ گئی کہ میرے ساتھ میری دوست فائزہ بھی تھی وہ ایک میڈل کلاس فیملی سے تھی اس کے ماں باپ کے درمیان علیہ دیگی ہو چکی تھی اس کا سوتیلہ باپ اس پر بہت سلم کرتا تھا اس کو مارتا پیٹتا کئی کئی دن کمرے میں بندکتا اور پھر اس کی ماں نے اس کو اس کے باپ کے پاس بھیج دیا کہ وہ وہاں محفوظ رہے اس کا باپ اس کا خیال رکھے گا پھر جب ماں باپ نے اپنی بیٹی کا نہیں سوچا تھا تو پھر کسی اور کو کیا ضرورت ہی سوچنے کی اور وہاں بھی اس کی قسمت اس کے ساتھ دھوکہ کر گئی باپ نے سینے سے لگایا پھر سوتیلی ماں نے اس کو زلیل و رسوا کر دیا ہر روز فائضہ کو اتنا تنگ کیا کہ وہ کئی بار خودکوشی کرنے کی کوشش کر چکی تھی کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا جیسے وہ کئی ذہنی مریض ہو اس کی دوستی بس مجھ سے تھی وہ کہتی تم میری واحد دوست ہو جس سے میں ہر بات کر لیتی ہوں جو میری دکھ تکلیف پر میرا مزاک نہیں اڑاتی میرا ساتھ دیتی ہے مجھے کبھی کبھی فائضہ پر بہت ترس آتا تھا میں سوچتی کہ کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکوں پر کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی اس کی سوتیلی ماں نے اس کو گھر سے نکال دیا کہ اپنی ماں کے پاس رہو وہ کون سا مر گئی ہے جو اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیج دیا دوسرے کی بیٹیوں کو پالنے کی مجھے کیا ضرورت ہے اور جب فائضہ کا باپ آیا تو اس سے کہا کہ وہ خود گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اس نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے بہت باتیں سنائی مجھے اب اگر وہ دوبارہ اس گھر میں آئی تو یا تو وہ رہی گی یا میں اس طرح ایک بیٹی ہمیشہ کے لیے اپنے باپ سے دور ہو گئی اور جب وہ اپنی ماں کے پاس پہنچی تو اس کی ماں نے کہا کہ تم وہاں صبر بردار سے دن گزار لیتی کیا ضرورت تھی وہاں سے آنے کی کم از کم سوتیلے باپ کو ظلم تنہ سہنا پڑتا جس کی آنکھوں سے حوست اپکتی ہے میں تو اس وقت سے پچھتا رہی ہوں پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی جو میرے ماں باپ نے مجھے اس بد کردار شخص کے پلے سے پاندیا تھا بھائیوں کو بھی بوجھ لگتی پر کاش میں ٹٹ جاتی اور ہر کس یہ شادی نہ کرتی وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کی گلے لگی روتی رہتی فائزہ کا سوتیلے باپ جوا کھلتا تھا اور پھر نشے کی حالت میں گھر لوٹتا تھا گھر آ کر اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر ظلم کرتا یہاں تک کہ اپنی بیوی کے کردار پر بھی انگلی اٹھاتا فائزہ کے بہن بھائی تھے جو اس کی ماں کے دوسرے شوہر سے تھے پر پھر بھی فائزہ سوتیلی تھی مجھے لگتا ہے کہ اگر فائزہ کے ماں باپ تب ایک دوسرے کو سمجھ لیتے برداشت کرتے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی میں تب اسکول میں پڑھتی تھی فائزہ کئی دن سے اسکول نہیں آ رہی تھی تو میں اس کی خبر لینے چلی گئی اور جب وہاں پہنچی تو فائزہ دروازے کے باہر بے ہوش پڑی تھی انگنت مکھیاں اس کی زخموں پر بیٹھ رہی تھی محلے میں کوئی بھی شخص اس پندرہ سالہ لڑکی پر ترس نہیں کھا رہا تھا کسی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا کسی نے اس کے سوتیلی باپ کا گریبان نہیں پکڑا تھا سب اپنے اپنے کاموں میں جانے کیلئے نکل رہے تھے بس ایک سرسر اسی نظر فائزہ پر ڈالتے اور گزر جاتے اس دن میں بہت روئی تھی لوگوں کی بے حیثی پر بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان آپ کے سامنے مرہا ہو اور لوگ تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں میں فائزہ کے پاس بیٹھی ہاتھ میں پکڑی بوتل سے اس کے موں پر پانی کے چیٹے مارے تو وہ خوش میں آئی اور میں نے ریول انکل کی مدد سے فائزہ کو گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتہ لے گئی وہاں وہ کچھ دن داخل رہی اس کی ماما بھی وہیں آ چکی تھی وہ بہت رو رہی تھی کہتی تھی میں کیا کروں کہاں لے کر جاؤں اس کو وقت گزرتا گیا میں فائزہ کا خیال اٹھنے لگی جو چیز اپنے لیے لیتی وہی اس کے لیے بھی اسکول سے لے کر کالیش تک میں نے اس کے خراجات اٹھائے اور یہ بات صرف اس کی ماں جانتی تھی میں نے کبھی اس کی خودداری کو پامل نہیں کیا تھا اکثر وہ مجھ سے لڑ پڑتی پر میں جانتی تھی کہ بچپن سے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس لیے ایسی ہو گئی ہے میں درگزر سے کام لیتی تھی کیونکہ اپنی ماما کو اکثر میں نے برداشت کرتے اور چپ رہتے دیکھا تھا ماما کہتی تھی ضروری نہیں کہ ہر بار ہر کسی کو اس کی بات کا جواب دیا جائے اگر کوئی برا کرتا ہے ہمارے ساتھ تو ہمیں اچھا ہی کرنا چاہیے اگر ہم بھی اس کے ساتھ اس کے جیسے ہی صلوق کریں گے تو اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا فائزہ ہسپتال سے گھر پہنچی تو اس کا سوتیلہ باپ پھر سے اس کو مارنے پیٹنے لگا تھا پر وہ اب برداشت کر جاتی یا آگے سے کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دی مارتی اور پھر اس کی ماں اس کا رشتہ دیکھنے لگی لیکن کوئی بھی اس سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ فائزہ میں کوئی گمی تھی بلکہ صرف اس کے سوتیلہ باپ کی ویدہ سے سب لوگ جانتے تھے کہ اس کا سوتیلہ باپ جوا کھیلتا ہے اچھا انسان نہیں ہے اور پھر فائزہ کی ماں نے جیسے بھی کر کے اس کا رشتہ تیہ کر دیا پر شادی سے ایک دن پہلے اس کے سوتیلے باپ نے لڑکے والوں کے گھر سے آئے سارے سامان کو بیش ڈالا اور جو کچھ فائزہ کی ماں نے جڑا تھا وہ بھی سب کچھ فروخت کر چکا تھا اس دن وہ ماں بیٹی جیسے ہی گھر آئے گھر بلکل خالی تھا اس کے جہیز کا سامان کہیں بھی نہیں تھا اور لڑکے والوں نے شادی سے ایک دن پہلے سب کچھ جان کر شادی توڑ دی اب سب لوگ فائزہ پر باتیں کرتے جب ایک دن پتا چلا کہ فائزہ کے تیرہ سالہ بھائی جو کہ اس کے سوتیلے باپ کا بیٹا تھا اس کو کسی نے مار دیا تھا وہ بہت بری حالت میں تھا ایسا کس نے کیا کسی کا کوئی سراغ نہ مل سکا فائزہ بلکل پاگل لگ رہی تھی اور پھر اس دن اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں ہمیشہ کے لیے اس سے اپنے گھر لے آئی اور ماما نے کہا کہ گھر میں تمہارے بھائی ہیں کسی بھی جوان لڑکی کو ایسے گھر میں نہیں رکھ سکتی تم باپ بیٹی کو سوشل ورک کرنے کا اتنا شوق ہے تو گھر سے باہر کیا کرو تو میں نے فائزہ کے لیے این ایک سی میں اچھا سا کمرہ سیٹ کروایا مجھے در تھا کہ کہیں اس نے یہ سب باتیں سننا لی ہوں پر اس کو نارمل دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا تھا فائزہ نے کہا تمہیں مجھے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا تمہارے گھر والی کیا سوچیں گے میں نے کہا تم میری دوست ہو اور آپ سے یہی رہو گی مجھے یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا پر تب تمہاری والدہ نہیں مانی تھی لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ تم یہی سکون سے رہو اور جیسے ہی تمہارا ریزلٹ آتا ہے تم جاپ کرو بہادر بنو وہ خوشی سے میرے گلے لگی تھی ہم اسکول کی سہریان تھی اور پھر کالج میں بھی ایک ساتھ رہی میرے بھائی کی شادی تھی میں نے فائزہ سے کہا کہ وہ تمہارا بھی بھائی ہے اسی لیے جو دل کرے وہ کرو اچھے سے تیاری کرو لیکن میں نے تمہیں اپنے ساتھ کمرے میں نہیں رکھا اس لیے پیس کو چلٹا سیدھا مت سوچنا تو فائزہ نے کہا میں خود یہاں رہ کر خوش ہوں ویسے بھی چند کمروں کا تو فاصلہ ہے ہن ایک سی کون سا دور ہے یہاں میں اپنی مرضی سے رہتی ہوں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے اگر تمہارے ساتھ رہتی تو مجھے سب کی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا بلکہ میں تو تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میرا ہر قدم پر ساتھ دیا ہے اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو نجانے میرا کیا بنتا میں بالکل تنہا ہو جاتی وہ رونے رگی تھی اور مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اتنی پیاری لڑکی نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا میں اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دینا چاہتی تھی پر میری ماما کہتی تھی کہ تم نے اپنی دوست کو زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے اور میں کہتی کہ وہ میری بہن ہے ماما کہتی لوگ جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں تو میں اس کو اس کی حد میں رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے سب کچھ چھین لے میں آج کر اس کو دیکھ رہی ہوں وہ میری لائی ہوئی ہر وہ چیز گھر سے اٹھا لیتی ہے جو میں تمہارے لیلاتی ہوں اور مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے میں اسے اس لیے کچھ نہیں کہتی کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی دلازاری نہ ہو جائے پر تم اسے اس سب سمجھا دو کہ یہ سب چھیک نہیں ہوتا بھائی کی شادی تھی گھر میں خوب گہمہ گہمی تھی ہم سب بہت خوش تھے بھابی کے آ جانے سے گھر میں رونک آ چکی تھی میرے بھی اگزیم ہو چکے تھے جب میرے گھر میرا رشتہ آیا تھا اور یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی یہ وہی لڑکا تابش ہے جو سوات میں ملا تھا اس کو تب کسی دوست نے پھکا رہا تھا اسی وقت میں نے سوشل میڈیا چاند مارا تھا وہ فیس بک پر اپنی تصویر اپلوڈ کرتا رہتا تھا میں تو اس سے دل ہی دل میں محبت کرنے لگی تھی اس کی ہر تصویر میرے موبائل میں محفوظ ہوتی تھی میں ہر روز دن میں کئی بار اسے چیک کرتی کہ وہ کب کیا کر رہا ہے کونسی ویڈیو بنا رہا ہے کونسا آرٹیکل آیا ہے سب کو جانتی تھی یہاں تک کہ اس کی برتڑے پر میں اس کو ہر سال اس کے گھر گفت پھیج دی پر اس نے مجھے کبھی تلاش نہیں کیا تھا یا شاید اس نے نوٹی سے نہیں کیا یہ بات فائزہ بھی جانتی تھی کہ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں اس نے تصویر دیکھ لی تھی اور اب جب میرا رشتہ آیا تو میں بار بار اللہ کا شکر عطا کر رہی تھی جس نے میری بن مانگے اتنی بڑی مراد کو پورا کر دیا تھا تابش کی بہن نے کہا کہ بھائی نے جب سے آپ کو دیکھا ہے تب سے آپ کے گیت گاتا رہتا ہے جب ہمیں پتا چلا کہ تم انکل فرید کی بیٹی ہو تو ہماری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا میرے گھر والے بہت خوش تھے کہ ایک اچھے گھرانے میں میرا رشتہ تیہ ہو رہا ہے فائزہ بھی مجھے مبارک بات دی رہی تھی میں نے فائزہ سے کہا تم فکر مت کرنا میں تمہارے لیے بھی ایک بہت پیارا سا لڑکا جھونوں گی پر میں جانتی نہیں تھی کہ اکثر لوگ دل میں حسد رکھ کر دوسروں کی خوشیوں کو کھا جاتے ہیں گھر والوں نے بہت بڑا فنکشن رکھا تھا میرے نکاح کا پر پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے تابش کی نگاہیں کسی اور کو ٹھونڈ رہی تھی میں اس کے پاس بیٹھی تھی پر وہ خوش نہیں لگ رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا اور پھر وہ اپنی بہن کو کچھ کہہ رہا تھا اس کی بہن نے فوراں مجھے دیکھا تھا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی ہمارا نکاح ہو گیا میں بہت خوش تھی اپنی محبت کو پا لینا بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے وہ لوگ پہلے منگنی کرنا چاہتے تھے پر بابا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نکاح کیا جائے منگنی کا فنکشن یہ سب حضور چیزیں ہیں جب ایک جگہ رشتہ کرنا ہی ہے تو پھر کسی فارملیٹی کی ضرورت نہیں ہے جب ہمارا رشتہ تیہ ہوا تھا میں نے بس تصویر دیکھی تھی تابش کی اور ہاں کر دی تھی نہ کبھی ہماری بات ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی ہم ملے تھے چٹ منگنی پر بیعہ والا کام ہوا تھا ہمارے نگاہ کو چار ماہ ہونے والے تھے مجھے تابش کی کال کا شدت سے انتظار رہتا ایک دن فائزہ کی والدائیں اور فائزہ کو لے گئے میں نے بہت روکا تھا پر وہ کہنے لگی بیٹی اتنے سالوں سے تمہارے پاس رہ رہی ہے اب اس کا سکا باپ خود اپنی بیٹی کے لیے اپنے بھانجی کا رشتہ لے کر آیا ہے میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتی وہ ہم سب کا شکریہ دہ کرتی ہوئی چلی گئی میں ماما کے ساتھ جانے لگی تھی وہ فیشن ڈیزائنر تھی اور میں خود اپنی شادی کے جوڑے تیار کرنا چاہتی تھی میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی جب ایک دن تابش مجھ سے ملنے آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا ماما بہت خوش تھی یہ ہماری پہلی ملکات تھی تابش مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا پھر کوئی بھی بات کی بغیر وہ مجھے گھر چھوڑ گیا تھا ہماری شادی کے دن جیسے دیسے قریب آ رہے تھے مجھے عجیب سی گبرہ ہٹ ہو رہی تھی ماما کہتی کہ ویسے ہی تم بہت سوچنے لگی ہو میں نے کہا ماما آپ کو لگتا ہے کہ تابش مجھے ساتھ خوش ہے وہ اس شادی پر آزی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اور بات ہو ماما نے کہا وہ ویسے ہی کمگو ہے اور اگر اس کی رضماندی شامل نہ ہوتی تو وہ ہرگز رشتہ نہ بھیجتا میری شادی تابش سے ہو گئی تھی اور میں اکثر اس کو گمسم دیکھتی تھی جب ایک دن میرے موبائل پر اس نے اپنی سب تصویر اور ویڈیوز دیکھے اس نے بہت حیران ہو کر پوچھا یہ سب تمہارے پاس کیسے اور پھر میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ تمہیں کب سوات میں دیکھا تھا اور پھر فیس بک پر تلاش کیا اور پھر کس طرح تمہارے گھر تک پہنچی اور تمہیں گفت بھیجتی رہی تم کہاں کہاں جاتے تھے میں تمہارا پیچھا کرتی تھی میں تو پچھلے پانچ سال سے محبت کرتی چلی آئی ہوں تم سے اور تب ہی تابش باہر بھاگا تھا میں آوازیں دیتی رہ گئی پر پتہ نہیں کیا ہوا تھا ہماری شادی کو پانچ سی ماہ ہو چکے تھے لیکن پھر بھی ہم غیروں کی طرح رہ رہے تھے اس دن میں نے سوچا کہ فائزہ سے مل کر آتی ہوں وہ میری رخصتی پر بھی نہیں آئی تھی حالانکہ میں خود اس کو انوائٹ کرنے گئی تھی پر اس دن جب وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ یہ محلہ چھوڑ کر جا چکے ہیں فائزہ کا نمبر بھی بند تھا میں اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے چلی گئی اس کی اور میری پسند بہت ملتی تھی مجھے بہت خوشی ہوتی تھی جب میرا شوہر میرا خیال لگتا میرے دل میں جتنے گلے شکوے تھے سب ختم ہو چکے تھے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری محبت بڑھتی جا رہی تھی ہماری شادی کو دو سال ہو چکے تھے میں اپنے سسرال میں بہت خوش تھی جب ایک دن میری نن ٹی وی آن کیے بیٹھی تھی جس پر نیوز چل رہی تھی کہ چودہ سالہ لڑکی کے پاس ایک عورت حلالہ کروانے آ گئی اور جب وہ بچہ اس کے کمرے میں گیا تو عورت نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے اس عورت نے اس بچے کو بان کر اس کو بیلٹ سے مارا تھا اس کو زخمی کیا اس کے بال کار دیئے وہ لڑکا چیخیں مارتا رہا پر اس عورت کو ترس نہ آیا اور اس چودہ سالہ لڑکی کی جان چلی گئی لیکن اس عورت کے چہرے پر کہیں بھی کوئی افسوس کے نام و نشان نہیں تھا وہ عورت پکڑی جا چکی تھی میری نن اس پر تفسرہ کر رہی تھی کہ اس عورت نے اس بچے کو بیلٹ سے مارا ہے میں کچن میں تھی مجھ تک بس آواز آ رہی تھی پھر جیسے ہی میں نے اسے چائے کا کپ پکڑایا تو میرے ہاتھ سے کپ ٹوٹ کر گر گیا میں باہر کو بھاگی تھی کیونکہ ٹی وی پر جو عورت دکھائی دے رہی تھی وہ کوئی اور نہیں میری دوست فائزہ تھی وہ بھلا ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ تو اپنے گھر میں خوش تھی اس نے خود مجھ سے ہر تعلق ختم کیا تھا پر دو سال میں یہ سب کیسے ہو گیا تھا میں تھانے پہنچی فائزہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے تھی میں اس سے ملنا چاہتی تھی پر پولس کے اہلکار کہہ رہے تھے کہ وہ پاگل عورت ہے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن مجھے اس سے ملنا تھا میں فائزہ کو پکا رہی تھی اس نے ایک بار مجھے دیکھا اور پھر ہسنے لگی کہنے لگی یہ سب تمہاری بدہ سے ہوا ہے میرا شہر بھی آ چکا تھا اس نے مجھے کہا تمہیں کیا ضرورت تھی یہاں آنی کی میں نے کہا فائزہ جیل میں ہے یہ میری دوست ہے میری بہنوں کی طرح ہے مجھے اس سے بات کرنی ہے اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے تب میرا شہر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی کھڑ لیایا کہنے لگا تم بچی نہیں ہو جو ایسی حرکتیں کر رہی ہو اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتی تو سوچا ہے کہ میرا کیا ہوتا وہ پاگل ہے وہ ایک شیزوفرینیا کی مریض ہے میں نے حیران ہو کر اپنے شہر کی جانب دیکھا تھا اس نے مجھ سے کہا ایک بات میں نے تم سے چھپائی تھی مجھے لگا تھا کہ وہ میری غلطی تھی جس کو وقت پر صدھار لیا تھا پر اب لگتا ہے کہ تمہیں بہت پہلے بتا دینا چاہیے تھا میرے شہر نے بتایا تم سے ابھی میرا رشتہ تیہ نہیں ہوا تھا جب مجھے ایک نمبر سے کال آنے لگی وہ لڑکی مجھے بہت تنگ کرتی تھی پھر اس نے بتایا کہ اس نے مجھے سوات میں دیکھا ہے اس کے پاس میری سوشل میڈیا پر اپروٹ کی جانے والی تصویر کے علاوہ بھی پکس موجود تھی اور یہ سب وہی پکس تھی جو تمہارے فون میں موجود ہیں پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب اچھا لگنے لگا کہ کوئی لڑکی مجھے اتنا چاہتی ہے میں زیادہ باہر ہی رہا ہوں تمہاری فیملی کو اچھے سے جانتا تھا پر کبھی تم لوگوں کو دیکھا نہیں تھا اور مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکی اسی گھر میں ہے تو میں نے اس کا رشتہ پھیج دیا مجھے لگا کہ کال کرنے والی لڑکی تم ہو اسی لیے میں نے دیکھنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ میرے پاس پہلے سے ہی تمہاری بہت سی تصویر تھی پر وہ تم نہیں تھی یہ بات مجھے نکاح پر پتا چلی میں اس نمبر پر کال کرتا رہا پر وہ نمبر بند تھا اور پھر نکاح کی کچھ دنوں کے بعد کال آئی اسی لڑکی کی اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا اس نے کہا کہ وہ بہت بڑی مسئبت میں ہے میں ماں چلا گیا وہ میرے سامنے بہت روئی گرگڑائی مجھے اس پر ترس آ گیا تھا اس نے اپنا مان رکھنے کے لیے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا اور پھر میں نے اس سے نکاح کر لیا میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا پر پتا نہیں کیوں اس لڑکی سے نکاح کی بات مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوتا وہ اپنی ماں کے کھا رہتی تھی دن میں کئی کالز کرتی اور جب میں اپنی کسی لکھی آرٹیکل کے بارے میں بات کرتا تو اس کے بارے میں اسے صحیح سے پتا بھی نہ ہوتا میں یہ سب اپنا وہم سمجھتا اور اپنے دل کو یہی کہتا رہا کہ وہ اتنی محبت کرتی ہے مجھ سے اس پر جو ظلم ہوئے ہیں اسے دیکھتے ہوئے مجھے اس سے زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے ہمارے نے کہا کہ کچھ عرصے بعد میں تمہیں سب کچھ بتانے آیا تھا لیکن میری حمد نہیں ہوئی میری ماما کہتی تھی کہ جس لڑکی نے اپنی دوست کا اتنا خیال رکھا اتنے سال اس کو سہارا دیا اسی کے پیٹ پیچھے جو اس کا اعتبار توڑا تو وہ کبھی معاف نہیں کرے گی کیونکہ فائزہ سے میں نے نکاح کیا تھا اور جب ہماری شادی ہوئی تو تمہارے موبائل میں اپنی تصویریں دیکھی اور پھر جب میں نے تم سے پوچھا تو تم نے سب کچھ اتنا ڈیٹیل میں بتایا کہ اتنی ڈیٹیل میں تو میں خود بھی اپنے بارے میں نہیں جانتا تھا تب میں فائزہ کے پاس گیا اس نے وہاں موجود ایک لڑکے کو مار دیا اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا اس نے کہا کہ وہ یہ سب اپنی تسکین کے لیے کرتی ہے میں نے فائزہ سے کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے وہ لڑکی تم نہیں تھی تم جھوٹی ہو اور میں دھوکہ دینے والے کو کبھی معاف نہیں کر سکتا میں نے اس سے دن اس کو طلاق دے دی تھی ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں تھا بس نام کی محبت تھی پر وہ بھی دھوکہ تھا وہ تو تم سے حسد کرتی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ سب کچھ پریشے کو کیوں ملا اچھے ماں باپ اچھا گھر اچھا شوہر سب اس کو پہلے ملا اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے وہ اپنے آپے سے باہر ہو چکی تھی میں گھر واپس آ گیا اور تب مجھے فائزہ کے بارے میں سب کچھ پتا چلا کہ فائزہ کو تو شیزوفرینیا ہے جو ایک سنگین ذہنی آرزہ ہے جس میں لوگ حقیقت کی غیر معمولی تشریح کرتے ہیں شیزوفرینیا کی نتائج میں فریب دھوکہ انتہائی بے ترتیب سوچ اور روحی کے کچھ امتزاج ہو سکتے ہیں جس میں اس مریض کو لگتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے سب سے چھین سکتا ہے ایسے لوگ ناکارہ ہو جاتے ہیں اور یہ بیماری تب ہوتی ہے جب ایک بچہ مسلسل کسی ذہنی دباؤں میں رہا ہو جس کو ذہنی ٹورچر کیا گیا ہو فائزہ نے خود اپنے سوتیلے باپ کو مار ڈالا اور جو اس کا بھائی مرا تھا جو اس کے سوتیلے باپ کا بیٹا تھا اس کو بھی فائزہ نہیں جان سے مارا تھا فائزہ جس بیماری میں مطلع ہے ایسے مریض کو چیخو پکار خون دوسروں کا رونا یہ سب تسکین دیتا ہے پر شیزو فرینیاں والی لوگوں کو تاہیات علاج کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنے شوہر کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کا رو دی تھی میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی تھی اس نے کہا کہ جس دن مجھے ساری سے چاہی پتا چلی میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اس دن سے میرے دماغ میں کبھی فائزہ کا خیال بھی نہیں آیا تھا وہ سب کچھ انچانے میں ہوا تھا میں سچا ہی نہیں جانتا تھا میں کیا کہتی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پر مجھے اپنے شوہر کو معاف کرنا تھا اپنے ہونے والے بچے کی خاطر جو میرے پیٹ میں تھا فائزہ کو منٹل ہاسپٹل داخل کروا دیا تھا جہاں اس کا علاج چلتا رہا اور ایک دن اس کی سانسیں ہمیشہ کیلئے تھم گئی وہ میری دوست تھی آج بھی میری دعاوں میں زندہ ہے لیکن کاش وہ خود پر کنٹرول کرتی خود کو مضبوط بناتی پر وہ دوسروں سے چھیننے لگ گئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں اس کا کوئی خصور نہیں تھا شاید قسمت میں یہی سب لکھا گیا تھا وہ ماں باپ جو اپنے بچوں پر ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں کاش وہ جان سکتے کہ ان کا یہ رویہ ان کے بچوں کو اندھیرے کی اس گہری کھائی میں دھکے رہا ہے جس سے وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی متاثر ضرور ہوتے ہیں کچھ اپنی جان دے دیتے ہیں اور کچھ دوسروں کی جان لے لیتے ہیں اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ